ہیلو سو نمازکار دوستوں میں ہوں آپ کا اپنا دوست مکیش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل فارمیس باواز اس میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواکت ہے آج ہم بات کریں گے ایپ اپ سیرپ کے بارے میں ایپ اپ سیرپ کے کیا کیا فائدہ ہیں کیا اس کے نقصان ہیں کون سی کمپنی کی ہے کتنی اس کے ایمار پی ریٹ ہے اور کون کون سا اس میں سالٹ ملا ہوتا ہے ان سبی کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے جانکاری دینے والا ہوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سسکرائب کر لے بیل آئیکن اون پر جا کے پریس کر دے جس سے آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچ جائے اس کے لئے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک کمنٹ آپ کو جرور کرنا ہے دوستوں چلی ہم بات کرتے ہیں ایپ اپ سیرپ کی کمپنی کے بارے میں تو اپ سیرپ کو ویسے دو کمپنی بناتی ہیں ایک تو ہے ویگا لیووٹک پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی ایک ہے جو انٹاس پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی ہے یہ دو کمپنی اس کو بناتی ہیں اس کے لئے ہم بات کریں اس میں جو کمپوزیشن کے بارے میں تو کمپوزیشن ملا ہوتا ہے سائپو ہپیٹائیڈین جو مکھیے طور پر ملا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سائپو ہپیٹائنین ہوتا ہے جو پانچ ایم جی ملا ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹرائکولین سائٹریٹ جو دو سو پچیتر ایم جیس میں ملا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں اس کی ایم آر پی کے بارے تو لگ بگ پچاسی روپے پچاس پیسیز کی ایم آر پی ریٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں میڈیگل سٹور میں اس کے علاوہ پر نیچے بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو یہ کنفرم نہیں کہتا کہ دو پچاسی روپے پچاس پیسی لگتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اور کیا کہ اس کے بارے میں اپاپ شریف کو میں آپ کو جانکاری دینے والا اپاپ شریف کا مکھی استعمال بارہ ماسی اور ایلرڈی یعنی کی موسمی ایلرڈی رائٹ آئینیس کے مرہم اور گیلی پیتی سہید اینے ایلرڈی لکشنوں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں اس کو لینے کا طریقہ آئیو آجن چکیت سہتھیاس شریر کا آکار ان سبھی پہ یہ نیربر کرتا ہے کہ اس کو مریض کو یہ دوائی دینی کس طریقے سے ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں اپاپ شریف ایک انٹی اسٹامین ہے جو ایلرڈی کے لکشنوں کو یعنی کی ایلرڈی کے لکشنوں یعنی موسمی ایلرڈی خون بوجن یا خون جیسے گیلی آنکھیں بہنے والے ناک یا خون جلی والے آنکھیں ناک کے کارن ہوتی ہیں یہ پراکرتک پدارت جیسے سیرو ٹونین اور ہشٹامین کو اورود کرنے کا کام کرتی ہیں جو آپ کے سریر میں ایلرڈی پرتکریہ کے دوران ہوتا ہے ٹیک ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں یہ ہلکے سیدھے ہائیونز کو بھی علاج کرتا ہے یعنی ایپ اپ سیرپ اب ہم بات کریں اس دوہ کا اپچار کن کن کے دوران کیا جاتا ہے تو اس دوہ کے ساتھ آپ اپچار کے دوران جو سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہیں اندہ اپن چکرانا کا بج ہونا دھوندلی درشتی کا ہونا یا شوشک موہ یعنی موہ کا سوکنا گلے یا ناک گلے یا ناک کا انوبہ ہونا یعنی شوکنا کچھ لوگوں کو بھی گمبیر دوس پراباو کا انوبہ ہو سکتا ہے جیسے منودسہ کی آدھار پی بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں یا پھر فیساب کرنے میں کٹھنا ہی ہونا یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں یادی آپ پچھلی اگر آپ بھی یوز کریں اور پچھلی چوکتہ دنوں کی بیتر لے رہے ہیں یا لے لیا ہے تو آپ مونومینز اوکسیڈینٹ اوورد ہیں یا نہیں ہیں نہیں لیتے ہیں چکت سا اس کے بارے میں آپ کو جان کریں جرور لینی چاہیے جو کی ڈوکٹر سے ملتی ہے آپ کو اس کے علاوہ موسمی ایلرجی اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کریں تو موسمی ایلرجی میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں انت میں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو میں نے ویڈیو میں بیچ میں بتا جاتی ہیں سائیڈ ایفیکٹ اس کے کیا کیا ہوتے ہیں جیسے اونیندہ پن سردر تھکان گبرار چکرانا بھوک لکم لگنا یعنی کی بھوک بڑھنا مطلی دست پیٹ کے نیچ لی حصے میں درد یہ اس کے کچھ سائیڈ ڈیفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستوں اگر آپ کو میرے دوارے دیو ہی جان کریں اچھے لگی ہے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک بار پھر سے بتا دوں آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن اور پیج آکے پھریس کریں دھنیوا دوستوں ایسے ہی روچک ویڈیو آپ کے لئے لے کر آتا رہوں گا